ہلو فرنس آپ سبی کو میرا پیار برا نمشکار دیکھیں ابھی ابھی ٹویلت کا ریزلٹ آیا ہے اور ٹویلت کے ریزلٹ کے لیے ایک 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 جو بہت سارے اچھی اپورجنٹی لے کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جسے ریزلٹ آیا ہے تو ریزلٹ کے آنے کے بعد میں سب سے بڑی چینتہ رہتی ہے کہ سر اب آگیا میں کیا کرنا ہے گارڈنز کی بھی یہ بہت بڑی چینتہ رہتی کہ سر کیا کریں کیونکہ باروی کے بعد میں یعنی ہماری جو لائف اس کو بنانے کا اور لائف کو بگاڑنے کا یہ ٹائم اگر آپ نے ابھی اچھا اپنا کیریر بنا لیا تاکہ لائف سیٹل ہے اور اگر بائی چانس اگر کسی گلے ٹریک پہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو لائف ہمارے مشکل ہی ہو سکتی ہے اور جن سٹوڈنز کا گورنمنٹ جوب کے اندر جانے کا سپنا ہے ان سٹوڈنز کے لیے میں آج ایک بہت اچھی اپورچنٹی آپ کے یہاں پہ لکھے آیا ہوں تو چلیے فرینڈز ہمارے سٹارٹ کرتے ہیں کیا ہے آپ کے سامنے ایک شپ دکھ رہی ہے یہ شپ کیا ہے ہماری انڈین نیوی ان اوشن آف اپورچنٹیز میں انڈین نیوی کے بارے میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کے اندر آپ جس ٹویلت کے بعد اپنا کیریر بنا سکتے ہو ایک بہت کم ایچ کے اندر آپ میں لائف کا جو ترنی پوائنٹ بڑا شاندار آپ اس میں کر سکتے ہو کیا ہے ڈیٹیلز ہے کیا نہیں اس کے بارے میں چلیے آگے بات کرتے ہیں نیکس سلائیڈ کے اندر ہماری تو سب سے اندر فرینڈز دیکھیں اس میں آتی ہے ہماری ایجیوکیشن کوائلیپکیشن اس طرح ہمیں اس میں جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کیا نہیں تو فرینڈز یہاں پہ آپ کو دکھ رہی ہے ڈبل اے ایڈ ایڈ ایس 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 آر پوشٹ یہ ڈبل اے یعنی آرٹیفیشن اپرینٹیس جو آفیس ایس پوشٹ ہوتی ہے اس میں اور ایس ایس آر اس کے اسیسٹین پوشٹ کے اندر آتی ہے تو اب اس کے جب ہم بات کرتے ہیں یہ کیا ہے کیا نہیں دونوں کے لیے آپ کو 12 پاس آٹ ہونا چاہیے اور وہ بھی PCM مطلب آپ نے 12 میں فیجیکس میتھ اینڈ کیمیسٹری آپ نے پڑھی ہو ہاں دیکھیں فیجیکس اور جو میتھ ہیں یہ کمپنسری ہیں اس کے ساتھ کیمیسٹری بائیو اینڈ کمپیوٹر اس میں سے کوئی ایک چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ 12 کے اندر اگر آپ ہو وہ بھی only 450% اور بس انگلیس کے اندر آپ کو 60 نمبر سے لانے چاہیے اور مجھے پتا آپ سبھی نہیں یہ بہت اچھا ہے اس مور ابھی آپ نے کیا ہے تو اس کے لیے یہ آپ اپلائی کر سکتے ہو تو سر ٹھیک ہے آگے کیا کرنا ہے بتاتا ہوں چلیے اب دیکھیں اس کے اندر آتا ہے ہمارا ایج ان فیزیکل کرائی تو اس کے اندر ایج ان فیزیکل کرائی جب بات کرے تو آپ کی جو ایج ہے وہ 17 to 20 years ہونی چیئے آپ اس میں جیادہ اگر آپ کم ہو یا جیادہ تو آپ اپلائی نہیں سکتے ہو کیونکہ اندیان نیوی میں جو برین ہے جو اس کی پاور دیکھ آپ کی باڈی کی نہیں باڈی use ہوتی ایسا نہیں ہے لیکن جس کے اندر جو آپ کا talent ہے اندیان ڈیفنس کے اندر ڈیفنس 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 foot ڈیفنس ڈیفنس maximum کتنی ایسا ڈیفنس 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 1.6 km in 6.5 minutes بڑی شورٹ میں ہے اگر آپ اچھی میند کرتے ہیں تو بڑے جلدی سے اس کو آپ کریکٹ کر سکتے ہو پھر آتی ہے 20 squads and 10 pushups جو آج کے لگتا تھوڑی سی میند ہے پورا جو physical criteria ہے وہ ہلکی سی میند کے اندر آپ اس میں select لے سکتے ہو آپ کو لگ رہا کہ ہاں میں اس میں 12 PCM بھی ہو چکی ہے تو سر آگے کیا کرنا کلے فرنس آگے دیکھ لہتے ہیں اس کے اندر کیا ہے میں لیے اب آتا ہے اس میں syllabus کہ بھئی exam میں exam ہے تو پھر exam میں پڑنا بھی ہوگا تو پھر اس میں کیا ہے کیا نہیں اس کے لئے ہم بات کر لے دیں syllabus دیکھئے دونوں جو postage double ہے اور ssr ان کے لئے syllabus سیم ہے سب سے پہلے آتی ہے ہماری general english جو آپ نے 10th تک جو پڑی تھی english وہ آپ کے سامنے ہیں پھر physics اور جو math ہے یہ وہ ہیں جو آپ نے 11th اور 12th میں پڑی تھی extra کچھ نہیں ہے جو 11th اور 12th کے اندر جو آپ نے study کی تھی وہی یہاں پہ آپ کے سامنے ملے گی اس کے بعد آتی ہے reasoning and general short میں بولتے ہیں راگہ یہ تھوڑا سا gk اور ہلکی سی reasoning جو کہ math کی students کی بہت اچھی ہوتی ہے ان کے لئے ہیں یہ ہمارا syllabus ہوتا ہے اب next semester syllabus بھی ہوگا اس کے exam pattern کیا ہے چلیے پھر exam pattern دیکھ لیتے ہیں exam pattern اس کا یعنی cbt دکھ رہا ہے آپ کو اس کا cbt ہے مطلب online اس کا exam ہوتا ہے computer best test ہوتا ہے mcq type میں آتے ہیں ان دونوں کے لئے ایک ہی paper ہوتا ہے چار subjects ایک ہی paper yes friends ایک ہی paper ہوتا ہے پھر سیلیکشن کیسے ہوگا بتاتا ہوں friends اس میں دیکھیں چاروں subjects کے اندر 25 questions ہیں سبھی کی جو marking ہے وہ بھی 25 minutes کی ہے time جو ملتا ہے وہ آپ کو one hour یعنی 60 minutes آپ کو ملتا ہے اس کے اندر آپ کو preparer کر سکتے ہو اس کے اندر دو الگ الگ cut off لگتی ہے اگر آپ کے جو scoring ہے وہ جاتا ہے تو پھر آپ کو double a مل جائے گا اور اگر آپ کی جسے جو scoring آپ کا تھوڑا normal ہے تو پھر آپ کو SSR مل جائے گا مطلع آپ کا selection تو شور ہے بس آپ کی جو sectional cut off ہے وہ آپ clear کرنا چھئے چلے friends آپ نے exam pattern بھی دیکھ لیا syllabus بھی دیکھ لیا اور اس میں کیا ہے چلے friends آپ کی میں جو آپ نے curiosity اس کو میں تھوڑا سا clear کر دیتا ہوں اس کے اندر next آپ دیکھیں friends آپ کے سامنے cut off 2019 کپریزن میں کیا ہے 2019 کے اندر مہارش کے cut off 18 تھی out of 100 yes friends 18 out of 100 جو کیے اسکول کی test میں بھی آپ easily لا سکتے ہو یہاں پہ دیکھئے حریانہ کی 45.25 UP 41.5 راجستان 43 یہ cut off شریع ہے اس کی جیسے تو وہاں پہ ایک ہمارے اگر مہارش کے compare کرے تو ہم ابھی بہت کم ہماری cut off 2020 میں بھی اگر دیکھیں تو اس کے اندر 25.25 only yes friends جبکہ جو حریانہ ہے 56 UP 45.5 اور راجستان 54 کی cut off اور پھر اگر جو لیٹس ابھی جی اگزام ہوا ہے 2021 اس کے اندر جو راجستان ہے 41 out of 100 UP 40 حریانہ 42 یہاں پہ جا کر ہمارا مہارش out of 100 years friends اتنی کم cut off ہیں یعنی کہ یہاں پہ ہلکی سے مہنت اور بہت جلدی آپ اپنی success لے سکتے ہوگی friends یہ تھی cut off 3 years کی آپ کے سامنے compare to other states اب جو double ہیں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ double اے میں جو cut off ہوتی وہ all india wise جس کے اندر آپ 2019 20 اور 21 کی جو latest cut off آپ سامنے ہیں 47 51 اور 57 یہ سکتے ہو تو یہ cut off کی بات ہو گی مطلب آپ کی محنت میں مہارش کے لئے محنت اتنی نئے لگنے والی ہیں آپ اگر اپنے dream منا لیا کہ ہمارا سکتا تو ہے اب چلی اپنے سیلیکشن ہو جائے جندی سے بینیفٹس بہت سارے میں سارے بینیفٹس آپ یہاں ملتی ہے اور یہ سب سے پلس یہ آپ کی بات ہے اس میں بیشت بات ہے کہ جن نائنٹی ڈیز آپ اپنے گھر پہ آپ فرین ساتھ انجوائی کر رہے ہو تب بھی آپ کی سیلیری چلی رہتی ہے travel کنسیشن کیا ہے travel کنسیشن کے اندر ایسا ہے کہ جب آپ پہ ڈیوٹی سے آپ اپنے گھر جا رہے ہو تو آپ جب traveling کرتے ہو و traveling کا government آپ کو پہ کرتی ہے اگر آپ فلائٹ سے اگر آپ traveling کر رہے ہو تو وہاں پہ آپ کو کچھ traveling کو فری کرتی ہے اس کے بعد 50% آپ کو چاہر رہتی ہے جس بینیفیٹ میں کرتا ہے یہاں پر government آپ کو بینیفیٹ دیتے کہ آپ کی family میں کوئی بھی جو person ہے اس کا health کوئی issue آتا ہے انڈیان گورنمنٹ کی جو اپنے defense hospitals ہیں وہاں پر اگر آپ اپنی service لینا چاہو یا باہر بھی اگر آپ service لیتے ہو تو جو service ہے آپ government میں اس کا جو چارٹ جو government دے next accommodation living کا جس دن آپ join ہوتے ہو اس دن سے لے کے جس دن کی آپ service ہیں 20 years minimum بعد میں آپ چاہو تو ریٹائرمنٹ لے سکتے ہو تب تک آپ جو accommodation free of cost جو رہنے کھا ہے گورنمنٹ دیتی ہے دیکھیں فیمیلی کو رکھتے ہو تو آپ کو اشترا چارٹ نہیں دینا ہو گا پھر آتا next clothing and ration clothing مطلب جو بہت سارے benefits ہیں next housing facilities جیسے friends آپ کو میں بتا 20 years جو بھی service ہے اور پھر ریٹائرمنٹ ہوتے ہو تو ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد آپ بڑی شاندار سا گھر ہوگیر بھی بات میں بناتے ہو بیچ میں بھی چاہتے ہو تو اس کے اندر جو انڈیا کی بڑی بڑی ہوگیرے کر سکتے ہو اور پلس آپ یہاں پہ بہت کم ہوتی ہے بہت سارے بہت بہت کر لیتے ہیں جیسے next allowance insurance آپ کی جو الگ الگ post ہوگی جہاں پہ جیس state میں آپ کی duty ہے اس state کے according آپ کے extra payment ملتا ہے پھر insurance جس دن آپ کی joining ہوتی ہے اس دن سے لگ آپ کے life تک آپ کو 50 lakh insurance آپ کو government آپ کو دیتی ہے اگر یہ insurance اگر آپ بہار کراتے آپ کو اپنی جیو سے پیسہ لگتا ہے پھر آتے ہیں education for children سب سے آپ پیس پتا ہے کہ education کے اندر کتنا پیس لگتا ہے بڑی education لینے کے لیے تو یہاں پر اندین government آپ کی جو جنریشن آپ کی children کی جو education ہے اس کے لیے گورنمنٹ آپ کو پیئر کرے گی ان کی university coaching school ہو ہوتی ہی مہا پی آپ پی 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 بہت بہت چائز ہوگا اور یہ نہیں اتنا friends میں نے آپ سیلیکشن ہو رہا ہے تو یہاں پہ 12 کے بعد میں آپ بھی چاہتے ہو سر میں بھی آگے study continue رکھنا سا ہوتا ہوں تو friends آپ کو بتات ہوں کہ جس دن آپ joining ہوتی ہے آپ basic training complete ہوتے ہی Indian government آپ کی ایک side میں duty پہ چلو رہے گی اور ایک side میں ملتی ہے اب اس کے بعد اگر آپ کی duty کہا پہ ہیں سپوز ایسے نہیں کہ ہمیشہ رہے کبھی کبھی اگر آپ شیئے جب تک آپ شیئے پہ رہو گئے آپ کو اپنی سیلیری کے ملے گا اگر سب مرین میں آگئی تو 15000 ملے گا بہت سار benefits ہیں اور اس چاہتا میں پاس ٹائم کم پڑ جائے گا بہت بتانے کے لیے چلی پھر next بات کرتے ہمارے pension کی دیکھیں آپ جب اپنی سرویس ہیں 20 years یا آپ دیکھ آتے ہیں آپ کو پینشن بھی ملتی ہے جس کے اندر آپ اپنا ریشتر بھی کچھ کر سکتے ہو اور اس کے بات کے اندر آپ کو بتاتا ہوں ایک سرویس میں کوٹا یعنی بہت سر سپنا ہوتا کہ سر مجھے اپ سی کر 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 نا آپ کو بتاتا ہوں گورنمنٹ کے لیے جتنے بھی اگزام ہوتے ہیں یا پرائیوٹ جو بھی ہیں اس کے اندر نو و کوئی بھی سیکٹر سے میں آپ کی جو cut off ہے وہ کافی low رہتی اور جیسا میں بتاتا آپ 18 years کے اندر آپ سیلیکٹ ہوتے ہو اور 20 years آپ کوئی سرویس کی جب کہ کوئی اگر بہار اگر 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 سوچ رہا ہے تو منیمم 30 کے آس پاس جا کے اندر سیلیکشن لے پاتا ہے اور یہاں پہ 30 retirement لے رہے ہو اور اس کے بعد بھی آپ UPS میں جا سکتے ہو کم cut off کے پر اور اتنے کم آپ کے لئے benefits سے یعنی میرے پاس شبط کم پڑھے بہت بہت benefits benefits دیکھیں فرنڈ سب نیرس سب کون نہیں جانتا بھی 8% میں ان کو بتانا چاہوں کہ انڈین آرمی کے اندر سبیدار پوشت پہ ہیں اور ان کو انڈین یعنی جو defense سب سب سکتے ہو یا ادر اور بھی جو کوئی اگر کمپیٹیشن ہو رہے ہیں کوئی بھی یا آپ انڈین defense کی طرف سے جا سکتے ہو اور وہاں پہ بھی آپ اپنا جو ڈریم ہے وہ اپنا پورا کر سکتے ہو اگر آپ سب سکتے ہو اور نیر سر کے لئے میں آپ جہن سر کہ آپ نے ہمارے انڈیا کے لئے اج اپنے جو گول میٹل لے آیا اس کے لئے بہت سارے بہت سارے اگر بہت آگے بڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے چمکتے ستارے unique defense ناندیڑ سے ہمارا جو سب بیلوم کرتا ہے اس کا first selection ہوا ہے نیوی ssr کے اندر 2019 کی جو ہماری classes تھی اس کے اندر ہمارا first selection تھا 2019 کا اس کے اندر رام گھنگ گھنگ تھے اور اس کے آگے سیلیکشن ہوا تھا ہمارا پندل شند میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت میرے پاس پیچر نہیں ہے یہ بھی ہمار ناندیر سہی بیلوم کرتے ہیں اور یہ بھی ssr on duty ہے ویڈیو پرزن میں 2019 کا جو سیکنڈ بیس جیسا کہ ہر سکس منت پہ ویکنس آتی ہے تو سیکنڈ جو ویکنس آئی تھی اس کے اندر کنل شند گا سیلیکشن دو دونوں کا جو لائف ہے بڑی شامدہ سیٹل ہے اور ان کی فرینڈ سا بتا ہوں میں ان کی آج زیادہ ہے only 20 20 کے آس پاس یہ ہے آج یہ near about more than 30 to 40 thousand کے سیلری ہیں جہاں آپ نے بہت سارے پرنٹ سے آج پوکٹ بنی لیتے ہیں یہ سامنے سے دے سکتے ہیں آج ان کے اندر اتنا پاور ہے تو فرینڈ یہ ہے اس کے اندر بہت سارے بینیفیٹ سارے دیکھئے بہت سارے سارے لیکن کوویڈ کے وزن سارے ہم کلاس نہیں کر پائے اب دیکھئے آپ کے لئے جلدی آنا چاہتے تو نیکس کب ہوگا کب نہیں تو میں بتانا چاہم گا جو نوٹ فیکشن نیسٹ والا سپٹیمبر یعنی سپٹیمبر کے اندر آپ نیسٹ نوٹ سکتا ہے ایسا جو انٹرنیل سورس جو ہمیں ملی ہے اس کے اکورڈنگ بتا رہا ہوں اور اگر سپٹیمبر میں ایکزام آتا ہے تو دسمبر یا پھر جینواری ٹو تھاؤزن ٹو ٹو کے اندر آپ کا اگزام ہوگا فرنڈز نیسٹ جو اگزام ہوگا جیسے آگست چل رہا ہے تو آپ اونلی فور فائی ٹو سکس منت کی محنت میں اپنی لائف اپنے پوری فیمیلی کی لائف آپ چینج کر سکتے ہو اب سر گوڈ نیوز آپ کے لئے فرنڈز ایک یہ ہے کہ ہمارے سر آپ بتا رہے ہمیں جو کر نا کب کرے کیسے کریں تو فرنڈز 20 آگست آج 15 آگست ہے 20 آگست کو ہمارا جو 2021 کے اندر ہمارے نیو پیچز سٹارٹ ہو رہے ہیں ایڈرس کیا ہے ساری انفرمش آپ کو دیتا ہوں ہری آپ کیجئے گا ایک میں بتانے چاہتا ہوں کہ ہم نے only for limited seats رکھی ہے شاندار benefit اس کے لئے پہلے آؤ پہلے پاؤ چلی فرنڈز اب میں اپنے last stage پہ چلتا ہوں یہ ہمارا ایڈرس ہے unique banking and defense academy کے اندر آپ کا سواغت ہے یہ ہمارا address ہے تو آپ friends کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجئے جل سے یہاں پہ آئیے آپ کے سواغت کے لئے میں وکاس جانگیٹ آپ کو ویٹ کر رہا ہوں اور میں ایک بات بتانے ایک شخصہ بتا دیتا ہوں کہ unique defense academy کے اندر جتنی Air Force کے اندر میں وی گروپ جو department ہوتا اسے میں selected ہوں بیش پوپر بھی رہ چکا ہوں ہے 98% سے اس کے بعد اس کے اندر بھی میں کسی ریزن سے جوائن نہیں کر پایا اور پھر مطلب یعنی کہ جہاں آپ جانا چاہتے ہو وہاں پہ میرے top یا اور بھی باقی یونک ڈیفنس اکیڈیمی اینڈ بینکنگ اکیڈیمی نادیر چلے فرینڈس اسی کے ساتھ میں اپنے جو ورڈس ہیں کو سٹاپ کرتا ہوں تھینک یو جے ہن جے مہارشترا فرینڈس